یہ قبور کا جو معاملہ ہے کچھ لوگوں کی کلمہ پڑھ کے بھی سوچ سکھوں والی ہے کبور کے لحاظ حالانکہ وہ یہ تانہ ہمیں دیتے ہیں لیکن میں دلیل سے انہیں دے رہا ہوں کلمہ گو ہو کے بھی ان کی قبور کے مسئلے میں جو سوچ ہیں وہ ہندوں والی ہے کہ وہ کھڑی مورتی کو پوجی رہے ہیں تم لیٹی مورتی کو پوجی رہے ہو تم یہ کر رہے ہو وہ کر رہے ہو کبر والے کو جو بط پہ کیاس کرے اس نے پھر دین پڑا کہاں ہے اسی صحیح مسلم میں وہ حدیث شریف موجود ہے کہ جب آخری وقت تھا حضرت عمر بن عصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور کتاب الایمان کے اندر حدیث ہے حضرت عمر بن عصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آخری وقت تھا بڑی لمبی حدیث ہے اختصار سے ایک جملہ پیش کر رہا ہوں آپ نے وسیعت کی یہ حدیث نمبر ایک سو بانوے ہے صحیح مسلم جلد نمبر ایک کتاب الایمان میں فَإِذَا آنَا مُتْتُو جب فوت ہو جاؤں گا آخری وقت فرما رہے تھے تو پھر فَلَا تُصَاحِبْنِي نَائِهَ وَلَا نَارِ میرے چار پائی کے ساتھ کوئی رونے والی نہ جائے نوحہ کرنے والی نہ ہو اور آگ بھی نہ ہو فَإِذَا دَفَنْتُمُونِي جب تم مجھے دفن کرو دفن کرنے لگو تو پھر کیسے دفن کرنا ہے فَشُنُّوا عَلِيَتْتُرَابَ شَنَّا مٹی باریک ڈال دی ہیں اور آہستہ آہستہ ڈال دی ہیں یعنی جس طرح مشکیزے کا پانی چھڑکا جاتا مشکیزے سے پانی چھڑکتا وقت یعنی نیچے ہاتھ رکھ کے کہ وہ زیادہ بھاؤ نہ ہو کے زمین پہ تھوڑی سی جگہ مٹی میں گڑا بن جائے بلکہ اس طرح آہستہ آہستہ وہ پانی بڑھے مٹی باریک بھی ہو اور آہستہ آہستہ ڈال دی ہیں اب جو ان لوگوں کا بیانیاں ہے اس پر تو فوراً اطرات کرنا چاہیئے تھا کہ جان نکل چکی ہو ڈیڈ باٹی ہو کبر بن چکی ہو چھت پڑ چکی ہو اب اوپر یہ وسیعتیں کرنا کہ مٹی جو ہے وہ آہستہ ڈالی جائے اگر صحابی کا نام نہ ہوتا لکھا ہوا تو انہوں نے کہا یہ تو بریلیویوں کا وام ہے کہ پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ آہستہ ڈالو آہستہ جب روح نکل چکی ہے تو پھر آہستہ یہ ہو یا زور سے ہو باریک باریک ہو یا بڑا بڑے ڈھیلے زور سے پھینکے جائے روح نہیں ہے ادراک ہی نہیں ہے اگر وہ کبر والا ہوتا بت کی طرح تو پھر یہ چیز صحابی کہیں حکم دے وسیعت کرے تو کبھی بھی تصور نہ کیا جا سکتا کہ آپ جیسے کوئی ڈالے دفن کرنا ہے آپ یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ مٹی جو ہے وہ باریک ہو اور آہستہ ڈالی جائے چلو اس آگے آگے آپ کہتے ہیں جب کبر بن جائے یہ پہلے والا اسلام ہے شروع والا یہ ابن تیمیہ یا قاسم ننوٹی بھی والا نہیں ہے سم اقیمو حول قبری کبر بن جائے تو جانا نہیں میری کبر کے ارد گرد دائرہ بنا کے کھڑے ہو جانا ہے اقیمو حول قبری ما حول اقیمو حول قبری بوت کے گرد دائرہ بناو کہ اسے فیدہ ہو جائے تو کفر و شرک لیکن یہ کبر والا ہے اور کہہ رہے ہیں جانا نہیں اگر وہابیت والا بیانیاں ہوتا تو کہتے فیدہ کیا ہے تجھے روح نکل چکی ہے ڈیڈ باڈی ہے کبر بن گئی ہے اب ہمیں گھر جانے دو کیوں کھڑا کرنا چاہتے ہو وہ کہتے ہیں اقیمو حول قبری میری کبر کے ارد گرد تم کھڑے ہو جانا دو میٹ چار میٹ نہیں فرما بہت لمبا ٹائم قدرما ینہر جزورن ویقسم لہموہا اونٹ کو پکڑیں نہر کریں کھال اتاریں گوشت بنائیں اور پھر اس کو بانٹیں اس پورے عمل میں جتنا وقت لگتا ہے تم نے میری کبر کے گرد کھڑے رہنا ہے اب جو قبور دشمنی ان دوسرے لوگوں کے دین میں ہے ان کے مطابق تو یہ ساری متفرستی قرار پائے گی کہ جنازہ ہو گیا سب کچھ ہو گیا اب تدفین ہو گئی یہ کہتے ہیں پھر بھی کھڑے ہو اگر نام صحابی کا نہ ہوتا تو انہوں نے بریلویت اس کو کہنا تھا صحابی کہہ رہے ہیں اور اصول حدیث کے مطابق جب صحابی کوئی ماہ ورائے اقل بات کریں وہ قول صحابی نہیں ہوتا فرمان رسول اللہ السلام ہوتا ہے کہ سرکار سے سنا تھا اگرچہ یہ نہیں کہہ رہے کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آخری وقت ہے حالانکہ ان کا اپنا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کیوں صحابیت کو ماننے کا مطلب ہی یہ ہے لا تمسن نار مرانی اور آمرانی سرکار فرماتے ہیں لا تمسن نار مرانی جس نے حالت ایمان میں مجھے دیکھا آگ اس کو چھوئی نہیں سکتی وہ ایسا کامل ہے اس کے دیکھنے والے کو بھی نہیں چھو سکتی تو ان کا اپنا تو کوئی گھٹن والا ایسا مسئلہ نہیں تھا یہ تھا کہ ابلاغ بھی ہو جائے اور مزید فائدہ بھی پہنچ جائے سمم اقیمو حول قبری اور جنہیں کہہ رہے تھے وہ صحابی ہیں یا تابی ہیں تو کوئی بھی ان کے بیانیے والا ہوتا تو کہتا حضرت یہ بیدتیں نہ بتاؤ بس جب قبر بن گئی وہاں تک ہی ہوتا ہے اسلام میں وہ کہتے سم اقیمو حول قبری پھر کھڑے ہو جانا میری قبر کے اردگرد اور دو چار میٹھنی لمبا ٹائم تصور کرو مدینہ منورہ ہے قبر صحابی ہے اردگرد صحابہ اور تابین کھڑے ہیں اب ابن تیمیہ سے پوچھو یہ ہاتھ باندھے کھڑے جو دائرہ بنا کے کھڑے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں یہ کیوں کھڑے ہیں اب پوچھو کیا یہ بھی کسی مورتی کو پوچھ رہے ہیں یا اللہ کے رسول علیہ السلام کے صحابی کی وصیت پر عمل کر رہے ہیں اور صرف کھڑا ہونے نہیں اگلے لفظوں نے تو چودہ طبق روشن کر دیئے کہتے ہیں کھڑے رہنا کھڑے رہنا کھڑے رہنا حتی یہاں تک کھڑے رہنا کہ دو مقصد حاصل ہو جائے ایک تو مجھے علم آ جائے اور دوسرا میرا دل لگ جائے حتی آعلاما یہاں تک کہ میں جان لوں کون جو قبر میں ہیں حتی آعلاما یہاں تک کہ میں جانوں تم پڑھتے رہنا تم کھڑے رہنا حتی آعلاما مازا اراجعبہ رسول ربی کہ میں منکر نقیر کو جواب کیا دیتا ہوں رسول ربی میرے رب کے بھیجے ہوئے مازا اراجعبہ میں کن لفظوں سے ان کو جواب دیتا ہوں اگر باہر کا پڑا ہوا اندر سنائی نہیں دے رہا تو اس پر علم کیسے مرتب ہوگا تم کہتے ہو زور سے بولنا تاکہ مجھے پتا چل جائے زور سے بولو تاکہ میں جان لوں اور اگر زور سے بولنے پر یہ لکڑی تو نہیں کہتی کہ زور سے بولو میں جان لوں بت نہیں کہہ سکتا زور سے بولو کہ میں جان لوں لیکن کور میں لیٹے سے ابھی پہلے کہہ رہے ہیں زور سے بولنا میں جان لوں یعنی وہ زمنہ آئے گا عقیم محولہ قبری میری قبر گرد گرد کھڑے رہنا حتی یہاں تک آلامہ میں جان لوں تو پتا چلا کہ خاموش بھی نہیں کھڑے رہنا بولنا بھی ہے اور پتا چلا تمہارا بولا ہوا میں سنوں گا بھی اور مجھے علم آئے گا تو سکھوں کا یہ دین ہے کہ قبر والے بت ہیں اور انہیں کوئی پتا نہیں اور اسلام یہ ہے کہ قبر والا تو قبر میں جا کے بھی مزید پڑ جاتا ہے آلامہ مازہ اراجبہ رسول ربی یہ تفریح اس پر ہے عقیم کھڑے رہنا اور اس کے ساتھ جو دیگر آمال ہیں حَتَّى أَعْلَمَا یہاں تک کہ میں جان لوں اس میں جو مسلم کے الفاظ ہیں وہ مشکات کے ہیں حَتَّى أَسْتَأْنِسَابِكُمْ یہاں تک کہ تمہاری وجہ سے میرا دل لگ جائے قبر میں اب بتوں کے بھی کہیں دل لگتے ہیں قبر والے دل لگاتے ہیں قبر سے لگاتے کیسے ہیں بیر والوں کو دیکھ کر اگر یہ مٹی انہیں دیکھ رہے نہ دیتی ہے تو دل کیسے دیکھ کے لگے گا اور کہنے والے کوئی ملنگ نہیں نبی کے صحابی ہیں جو وسیعت کر رہے ہیں حَتَّى أَسْتَأْنِسَا بِكُمْ اَسْتَأْنِسَا مانوس ہو جاؤں آپ کہتے ہو فُلَا اس گھر میں مانوس ہو گیا ہے فُلَا اس محلے میں مانوس ہو گیا ہے تو عطمر بن عاصر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہہ رہے تھے تو ہم کھڑے رہنا یہاں تک کہ میں تمہاری وجہ سے مانوس ہو جاؤں یہ قبر کے متعلق جو اہل سنت آج جن کو بریلوی کہا جاتا ہے جب تک ان کا نظریہ نہ مانا جائے مسلم کی اس حدیث اس کو مانا ہی نہیں جا سکتا اس تا نیشا بے کم وَاعلَمَ مَازَ اُرَاجُبْهِ اس میں ہے وَانْظُرَ مشکات میں وَاعلَمَ انْظُرَ میں دیکھ لوں انْظُرَ میں دیکھ لوں کون جو فوت ہو چکا ہے وہ کہہ رہے ہیں حضرت عمر بن عاصر وَانْظُرَ حتیٰ ساتھ لگے حتیٰ انْظُرَ میں دیکھ لوں اور ادھر کہتے ہیں آنکھیں تم نے خود بند کی اب وہ دیکھے گا کیسے ان کو یہ پتہ نہیں کہ تم نے جتنی تقریریں یاد کی ہوئی ہیں وہ ساری سارے پیمانیں اس دنیا کے ہیں اور بات برزق کی ہو رہی ہے وہاں تمہارے والے گڑنٹو پیمانیں چلتے ہی نہیں ہیں انْظُرَ وہاں انْظُرَ بھی ہے وہاں آعلامہ بھی ہے وہاں استعنیسہ بھی ہے اور یقیدہ کس کا ہے حتمر بن عاصر لکھا کہیں صحیح مسلم میں تو گڑا ہم نے نہیں ہم نے تو پڑا ہے یہ آل سنت و جماعت کا اس لحاظ سے نظریہ